اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے اگر ٹاپک ہے ٹائپ آف فوسلز لاس لیکچر میں ہم نے فوسلز کے بارے میں پڑھا تھا کہ فوسلز کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ایلٹر فوسلز ہوتی ہیں ایک ان ایلٹر فوسلز ہوتی ہیں ان ایلٹر فوسلز وہ ہوتے ہیں جو اپنی جو سپیسیفک فارم ہے اسی فارم میں وہ پرزر ہوتے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آتا جبکہ ایلٹر فوسلز کون سے ہوتے ہیں جب میں چینج آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے بیسیکلی بات کرنی ہے ان ایلٹر فوسلز کی تری ٹائپز پہ پرسٹ ون کیا ہے انٹائر آرگنیزم پرزرف اوریجنل ہارڈ پارٹس پرزرف سکیلیٹن پرزرف انٹائر آرگنیزم پرزرف آپ کو نام سے پتہ چال رہا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جیسا آرگنیزم ہے سیم ٹو سیم وہ ویسے ہی پرزرف ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ فوسل بن جاتا ہے اور یہ بیسیکلی ہوتا کب ہے جب کنٹینویسلی ڈرائے یا کولڈ ریجنز ہو یعنی موسم چینج نہ ہو رہا ہو ایک ہی قسم کا موسم ہو تو جتنے بھی آرگنیز ریمینز ہوتے ہیں یعنی جو آرگنیز پارٹس ہیں باڈی میں ایون تا سوفٹ باڈی پارٹس وہ بھی انچینج رہتے ہیں ان میں بھی چینج نہیں آتا پارٹس ہوتے ہیں ان کا ڈکے ہو جاتا ہے اور صرف ہارٹ پارٹس کنزرب ہوتے ہیں لیکن یہ جو ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ آرگنیزم جو ہے وہ پرزرف ہو جاتا ہے اچھا اب یہ جو ہے نا پرزرف ہوتے ہیں ایک میڈیم میں اور وہ میڈیم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکٹ کرتا ہے ان کو ڈکے سے یعنی خراب ہونے سے یعنی ان پر بکٹیری الیکشن وغیرہ نہ ہو سکے اس سے پرٹیکٹ کرتا ہے اب جو موسٹ پرفیکٹ فوسل جو ہمیں ابھی تک ملا ہے وہ انسیکٹس کا ہے وہ پرزرف ہوتے ہیں امبر میں امبر بیسیکلی کیا ہے پائن پلانٹس ہیں وہ کیا پیڈیوز کرتے ہیں وہ ریزن پیڈیوز کرتے ہیں آپ نے اسے دیکھا نا گلو لائک میٹیریل جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹس پہ اس میں اگر کوئی انسیکٹ کیپچر ہو جاتا ہے تو وہ ہارڈ ہو کے گلو لائک میٹیریل کیا بنا دیتا ہے امبر بنا دیتا ہے یہاں پہ آپ کو فرسٹ پچر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک انسیکٹ پرزرف ہے امبر میں اور یہ اس طرح پرزرف ہوتے ہیں کہ ان کے جو سمال سے سمال ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہمیں فوسلز ملے ہیں بگز کے ایفیڈز کے کیڈیس پلائے کے میفلائے وغیرہ کے اچھا اب وہ ریزن جو ہے اس میں انسیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے چپک جاتا ہے اور پھر اسکیپ نہیں کر پاتا اور ہارڈ ہو جاتا ہے ریزن ہارڈ ہو کے ریزن کیا بنا دیتا ہے امبر یہاں پہ بھی پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے امبر پرزرف ٹھیک ہے امبر نے انسیکٹ کو پرزرف کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ ایکسٹنگٹ اینیمالز ہیں جو کہ برف میں فریز ہو جاتے ہیں وہ اس طرح فریز ہوتے ہیں کہ ان کا جو فلیش اور بونز ہیں وہ بھی بلکل فریش کنیشن میں ہوتی ہیں کہ ایون پرڈیٹرز نے ان پر فیڈ کیا ہے اس میں مرپس نیموت کے ایکسیمپل ہے جو ہم نے لاس لیکچر میں بڑھی تھی اس کے علاوہ ایلیفیس اور میسٹوڈان کے فوسل وہ بھی ہمیں ملے ہیں آئل ریچ سوائل وغیرہ سے یعنی ایسی سوائل جن میں آئل زیادہ ہے وہاں پہ وہ پرزرف ہو گئے ہیں اس کے علاوہ گراؤنڈ سلوت کا ہمیں فوسل ملا ہے نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں نیو میکسیکو سے اچھا اس کے بعد دوسری فارم کونسی ہے پہلی تو یہ تھی انٹائر آرگنیزم پرزرف ہو گیا دوسرے میں کیا ہے کہ اریجنل ہارڈ پارس پرزرف ہو گئے ہیں یعنی سوفٹ پارس تو ہیں ان کا ڈیکیئے ہو گیا اور اس میں صرف ان ورٹی بلیٹس انکلیوڈ ہم کرتے ہیں اور انجیو سپرمک پلانٹس انکلیوڈ کرتے ہیں ہم اس میں انجیو سپرمک پلانٹس وغیرہ ہیں ایگزو سکیلیٹن ہے سپیکیولز ہے وہ پرزرف ہوتے ہیں اس میں صرف اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پر سکیلیٹن پرزرف سکیلیٹن بھی کچھ میں پرزرف ہو جاتا ہے یعنی صرف سکیلیٹن پرزرف ہوتا ہے اتنا پرفیکٹلی پرزرف ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو جتنے بھی پارس سکیلیٹن کے ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اور یہ اپنی اریجنل شیپ میں پرزرف ہوتا ہے ہمیں پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ نظر آرہے ہوتے ہیں انالٹیٹ فوسلز جو ہیں وہ تین طریقوں سے پرزرف ہو سکتے ہیں انٹائر آرگنیزم ہو سکتا ہے یا پھر انورٹی بیٹس کے ہارٹ پارٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں یا پھر سکیلیٹن جو ہے وہ پرزرف ہو سکتا ہے